دوستو اسلام علیکم میں ہوں اشت محمود کجناو علیہ بلہ پاکستان سے شعیب بھائی آئے ہیں ہم زفرہ باز سے آئے ہیں گنجے بنکا شکار ہو گئے تھے یہ دیکھ سکتا ہے یہ بہت پرشان تھے یہ اتنا ہے سین کا جھٹ چک ہے گنجے بنکا شکار ہو گئے تھے شعیب بھائی میں زفرہ باز سے آئے ہیں آٹھ گھنٹے سفر تیہ کر کے آئے ہیں بہت پرشان تھے ابھی بال لگانے لگے ہیں شعیب بھائی کے شعیب بھائی سے پوچھا جائیں کتنے بجے چلے تھے ہ مزفرہ باز سے کتنے بجے پہنچے ارشد بھائی کے پرشان تھے اسلام علیکم دوستو میرا نام شعیب بھائی میں زفرہ باز سے صبح آٹھ گھنٹے سفرہ بھائی چلا تھا اور میں آٹھ گجرانوالے ہیر کلپ پہنچا ہوں ارشد بھائی مجھے گجرنوالا پہنچ کے ارشد بھائی کو فون کیا ارشد بھائی خود ریسیو کرنے کے لئے آئے مجھے مجھے پین کے پاس موجود ہوں گجرنوالا ہیر کلب میں بال دوستوں میں لگوانے لگا ہوں اور بال لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو کیا ریزلٹ آتا ہے زفرہ باز سے آیا ہے شویب بھائی بال لگانے لگے ہیں بال لگنے جا رہے ہیں شویب بھائی کو یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدلہ آپ کو نیشنلوک آئے گی شویب بھائی کے بال لگائے جا رہے ہیں اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں بال لگا رہے ہیں یہ کلپ کی مدہ سے لگائیں گے دوستو کلپ کی مدہ سے لگائیں گے بلکل پہ جلے گا کچھ آپ نے کچھ کروایا ہوا ہے اوپر سے دبا دے گا اس طرف سے یہ دکھانا جائیں گے شویب بھائی کے بال کتنے مضبوط لگے ہونا ہے یہ پیچھے سے بالوں کو پکڑیں گے ایسے کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں پرسی کی حواد ہے یہ دیکھazzi کی یہ بہت مزنوط plane یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں یہ سکتے ہیں یہ بہت مضموط Balے ٹھیکر سے تعEEP کلپ پھائیں گے اس پر بھی لگایا ہو گیا اور یہ لگانے نگیں یہ اس طرف سے لگا دیا یہ اس طرف سے لگانے جا رہے ہیں دوست کو یہ لگا دیا ہے یہ سیڈ سے لگا دیا ہے اور یہ پیشے بھالا ہے لگا دیا دوست کو بل مضبور دوست کو بھالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیوں کہنے کے ساتھ ساتھ میں پتہ سے لے گا دوستو اور بڑے پیارے دوست سے ہیں شویب بھائی میں لپرا بات سے آئے ہیں رشن رشن ہیں 2 ڈیلو 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 ہمارو کی کٹنگ ہو رہی ہے دوستو یہ دیکھل ایسے ہیں وہ پلان فلانس ہے جیسے کہ اپنے پال ہے دیجنل دیجنل دارہ دیجنل 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 آپ دیجنل دوسطے mo دوستو ریجنل بالوں کی کٹنگ کر رہے ہیں الحمدللہ سوفی صد زرب نظر آر لگا شکر ہے وہ جو سیاں ہیں بال لگوانے کے لیے ماشاءاللہ موسیقی 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 صحفري موسیقی اس سوری دیکھیں بلکل نہیں پتا چلتا کچھ دوستو انہوں نے بال لگوایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں فرمکا یہ بال تیشید سے سائیڈوں سے اس رجز دیکھ سکتے ہیں اس نے کچھ کروایا ہوا ہے والو میں کلیرین اگرہنا بنا سکتے ہیں بالکل نہیں پتا چلتا کچھ آپ نے کچھ ایکش رکھت کروایا ہے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ لکھر لکھا آ رہی ہے دوستو شویب بھائی کو بال لگ چکے ہیں فینل لکھا آ چکی ہے سپیشل مزفرہ بات سے آئے بال لگوانے کے لیے یہ دکھانا چاہیے اپنا چاہیے بلکل نہیں پتا چاہتا کچھ پتا چاہتا ہے کچھ آپ نے اکسٹا بھائی کے بعد فینل لکھا آ رہی ہے مشل رہز پردس ایسے دعارہ یہ دیکھ سکتے ہیں پرن پہ آپ ہاتھ سے بھی ان کو اپر بھی اٹھا پینک پھائیں بھی دل سکتے ہیں ان کے بلکے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت نیچرل لکھا آ رہی ہے دوستو کچھے کی طرف بھی دل سکتے ہیں بالوں میں کلیرنگ آری ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں شویب بھائی کے بال شویب بھائی سے بوچھنا جائیں گے کیا پغام دینا جائیں گے پاکستانی دوستوں کو جو گنجے پن کا شکار ہے جی دوستو اسلام علیکم میرا نام شویب ہے زفرہ بھائی سے میرا تعلق ہے یہ گنجے پن کا شکار ہو گیا دوستو میں نے بہت دعائیاں شیمپو آئیل آرترا کا استعمال کیا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا اور ایک دن میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا گجرہ والا ہیر کلپ کی ویڈیو دیکھی ارشر بھائی بہت اچھا کام کر رہے تھے دل میں تیہہ کر لیا تھا کہ اگر بال لگانے ہیں تو ارشر بھائی سے لگوانے ہیں میں تقریباً ایک سال سے ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر کافی ان کا نیڈ ریزلٹ آ رہا تھا اور ان کی کٹنگ بہت اچھی تھی دوستو میں نے لہول اسلام آباد کے بھی کافی سارے دیکھیں لیکن میں کسی کے گام سے اتنا مطمئن نہیں ہوا ارشر بھائی کے آت میں صفائی ہے یہ کٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں ان کے پاس ہیر یونٹ کے بہت ساری ورائیٹی موجود ہے میں جب مزفرہ بھائی سے گجرہ والا ہیر کلپ میں آیا ارشر بھائی نے مجھے کوالٹیز دکھائی تقریباً ایک سو بیس سے زیادہ کوالٹی دکھائی کافی زیادہ موڈل ہیں ان کے پاس ہیر یونٹ میرے بالوں کو دیکھتے ہوئے ارشر بھائی نے مجھے اس یونٹ کا مشورہ دیا اس سے بہت نیچرل لوک آ رہی ہے مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ میرے بال لگ گئے اتنا اچھا رزالٹہ ہے یہ ارشر بھائی کی محنت ہے اور ان کے ہاتھوں کی صفائی ہے اور یہ ماشاء اللہ بہت امنداری سے کام کرتے ہیں مجھے بہت حوشی ہو رہی ہے اور میرے دل سے ارشر بھائی کے لیے بہت شکریہ دعا کرنے کا دل کر رہا ہے اور ان کو آئی لاو یو کہنے کا دل کر رہا ہے ارشر بھائی آئی لاو یو دوستوں میں جب زفرہ بھائی سے نکل آنا گاڑی میں بیٹھا مختلف پریشان تھا میں سوچ رہا تھا کیسے ہوگا کیسے لگیں گے کیا رزالٹ آئے گا نہیں میرے پیسے تو نہیں ضائع ہو جائیں گے مختلف طرح طرح کی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھی مگر جیسے ہی میں گجرا والے ہیر کلب میں پہنچا ارشر بھائی سے ملاقات کی انہوں نے بال لگائے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں انہوں نے بہت زبردست نیچر ریزالٹ دیا ہوئی اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا میرے بال لگائے اور اتنا اچھا ریزالٹ مل رہے ہیں اور ارشر بھائی نے خود میرے بال لگائے ہیں ایک کنٹے میں اور نیچرل لک دی ہے دوستو دوستو یہ بغیر پریشن کے میرے بال لگائے ہیں اس میں کوئی سرجری کوئی ٹرانسپورٹ نہیں کرانا پڑتا کوئی بھی میڈیسن بھی کھانی پڑتی نہ ٹاک نہ ٹیکا نہ ٹانکا بہت آسان طریقے سے میرے بال لگائے ہیں میں نے کلپ سے لگائے ہیں دوستو یہ فکس بھی لگائے جاتے ہیں ایک ماہ سے پہلے نہیں اترکتے اور ٹیپ سے بھی لگائے جاتے ہیں میں نے جو لگوائے ہیں وہ کلپ سے لگوائے ہیں دوستو اس کے میں جب مرضی لگا سکتا ہوں جب مرضی اتار سکتا ہوں اور اس میں میں کافی زیادہ سٹائل بھی بنا سکتا اور ارشیر بھائی نے مجھے سروس کا سارا طریقہ بھی بتا دیا ہے پاکستان میں واحد ہے ارشیر بھائی کی کمپنی ہے جو اپنے کلائنٹ کا حیال بھی رہتی ہے اور اس کا طریقہ بھی بتاتی ہے اس کے سروس کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے بڑے امانداری سے کام کر رہے ہیں مجھے انہوں نے بھائیوں کی طرح ڈیل کیا دوستو جب گنجہ پن آ جاتا ہے تو بچے بھی مزاق کرتے ہیں کوئی تایا چچو امکل کہنے لگتے ہیں میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی بال رنڈنی کے وجہ سے مجھے پن کی وجہ سے زیادہ لگ رہی تھی اور کانفیڈنس میں بھی کمی آ رہی تھی اور بندہ کافی نفسیاتی ہو جاتا ہے کافی پرشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں مجھے پن کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے میرے بال آئے ہیں گنجہ پن ہتم ہوا ہے میرے ارشیر بھائی کے شکریہ دعا کرتا اور ارشیر بھائی کو آئی لاؤ یو کہنا چاہتا ہوں ارشیر بھائی آئی لاؤ یو گجرہ والا ہیر کلاف پاکستان زندہ با